بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے عمر تمہارے لئے جہنم کا ویل ہے امیر المومنین نے حاضرین سے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا تم نے یہ بات کیوں کہی ہے وہ کہنے لگا آپ اپنے حکام کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط قبول تو کرواتے ہیں مگر ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہے یا نہیں امیر المومنین نے پوچھا بات کیا ہے وہ کہنے لگا مصر میں آپ کا جو حاکم ہے اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع فرمایا ہے اس طرح اس نے امیر المومنین کو مصر کے حاکم کے خلاف ورزیوں کے متعلق بہت کچھ بتایا یہ شکایات سننے کے بعد امیر المومنین نے قبیلہ انسار کے دو آدمیوں کو بغرص تفشیش مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کرو اگر اس آدمی نے مجھے غلط رپورٹ دی ہو تو آگاہ کرنا اور اگر اس کی رپورٹ صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچو دونوں انساری امیر المومنین کے حکم کی تعمیل میں مصر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکم مصر کے متعلق حقیقت جاننا چاہی انہیں وہاں وہی رپورٹ ملی جیسے مذکورہ شخص نے امیر المومنین سے شکایت کی تھی چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی دربان نے جواب دیا آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں دونوں انساریوں نے کہا کہ حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا ورنہ ہم ابھی اس کا دروازہ پھونک دیں گے اتنے میں ایک انساری جلتے سے کہیں سے آگ کا شولہ بھی لے کر آ گیا اب دربان اندر داخل ہوا اور حاکم مصر کو اس کی خبر دے حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا ہم امیر المومنین کا پیغام لے کر آئے ہیں تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا حاکم نے کہا میری ایک ضرورت ہے تھوڑی دیر کے لیے محلت دو تاکہ تیاری کرلوں انہوں نے کہا امیر المومنین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی محلت نہ دی جائے جب دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منورہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے اسلام کیا مگر امیر المومنین نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی حیت پہلے سے بہت بدل چکی تھی وہ مصر کا حاکم بن کر جانے سے قبل گندمی رنگ کا انسان تھا مگر جب مصر کی سرسبزی اور شادابی اس کو راس آئے تو وہ گورہ چٹا اور بھاری بھرکم انسان بن چکا تھا اس لئے امیر المومنین نے تاجب سے پوچھا تم کون ہو اس نے عرض کیا میں فلان آدمی ہو جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا امیر المومنین نے فرمایا تیرا ناس ہو جس بات سے تجھے منع کیا گیا تھا اس کو تُو نے گلے لگا لیا مگر جس بات کا حکم دیا گیا تھا اس کو فراموش کر بیٹھا اللہ کی قسم میں تجھے ضرور عبرتناک سزا دوں گا پھر امیر المومنین نے ان کا ایک پھٹا ہوا لباس ایک لاتھی اور صدقے میں آئی ہوئی تین سو بکریہ منگوائیں اور اس حاکم مصر سے فرمایا یہ لباس زیب دھن کرو میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی ردی لباس پہنے ہوئے دیکھا یہ لاتھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاتھی سے کہیں بہتر ہے اور فلاں چراہ گاہ میں جا کر ان بکریوں کو چراؤ اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا امیر المومنین نے مزید فرمایا اور تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت رکھو صرف عمر کے گھرانے والوں کو روکنا کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھرانے والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ استعمال کیا ہو جب وہ آدمی حاکی میں مصر واپس ہوا تو امیر المومنین نے اس سے بلائیا اور پوچھا جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھے یا نہیں وہ فوراں زمین پر گر گیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا چاہے آپ میری گردن اڑا دیں اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہو گئے وہ کہنے لگا اللہ کی قسم اب اس کے بعد آپ کو وہی رپورٹ پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے پھر امیر المومنین نے اسے اس کے سابقہ عوضے پر فائز کر دیا چنانچہ اس کے بعد وہ آدمی مصر کا ایک مثالی حاکی ہو گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقوی اور اخلاص کے ساتھ انجام دینے لگا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں